کیا ہوتا اگر آپ گرات کے اندھیرے میں بھی دین کے اجالی کی طرح دیکھ پاتے ہیں ہمیں بھلے ہیں یہ ایک سپنے جیسا لگتا ہے پر کچھ جنگلی جانور سچ میں ایسا کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں ان کے علاوہ رات میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ اینیملز سکار کی تلاث میں نکلتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی جیوہ کے بارے میں جانے والے ہیں تو چلیے آپ کو ملواتے ہیں ان اینیملز سے ساؤتھ ایسٹ اونائٹیڈ اشٹیٹس میں پائے جانے والی ایسپائیڈر اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ مکڑیاں رات کے سمیں انسانوں کی طولہ میں دو ہزار گناہ زیادہ کلائریٹی کے ساتھ دیکھ سکتی ہے اسی بجا سے یہ رات میں چھوٹے موٹے کیڑوں کا سکار کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہے ان ایسپائیڈرز کے ربطار بھی تیجھ ہوتی ہے ان کیریچرز کے پاس کام نہیں ہوتے ہیں یہ سننے کے لئے لیکس کا استعمال کرتی ہے یہ مکڑیاں سو سے دس ہزار ہٹرز کے بیچ کے ساؤنڈز کو آسانی سے سن سکتی ہے یہ قریب ایک انچ لمبی ہوتی ہے اور ان کا لیکس اسپائیڈ تین انچ ہو سکتا ہے نمبر پور مائنٹیس اسٹریمز مائنٹیس اسٹریمز کو خطرناک سکاری مانا جاتا ہے یہ جیو جیرو پائنٹ ٹو ٹو کیلیور بولیٹ کی رفتار سے اپنی سکار پر حملہ بولنے کی قابلیت رکھتا ہے ان حملے سے اشٹرون گلاس والے ایک کرونیوم کو فی آسانی سے توڑا جا سکتا ہے یوں سمجھ یہ کہ ان کی بار کرنے کی رفتار ہماری پلک سا پکنے سے پچاس ہونا تیز ہوتی ہے جس وقت یہ بار کرتے ہیں اس سے میں کافی تیز ہیٹ نکلنے کے ساتھ ساتھ پانے میں بولبولے بھی اٹھنے لگتے ہیں اگر ان کی آنکھوں کی بات کی جائے تو یہ دوسرے جیووں کے طولنا میں بہت ایکٹریکٹیو ہوتی ہے یہ جیو اپنی دونوں آنکھوں کو کسی بھی دیسہ میں گھوما سکتے ہیں ان ایسپیسل اور ایکٹریکٹیو آئیس کی بجا سے ہی یہ جیو رات کے اندھیرے میں آسانی سے دیکھنے کے علاوہ اپنی سکار پر بھی جوردست حملہ کر سکتے ہیں ان اشٹریپس کی لمبائی چار انچ کے آسپاس ہوتی ہے اور کچھ تو اٹھارہ انچ اتنے بڑے اشٹریپس بھی پائے گئے ہیں اپنے انوکھی آنکھوں اور تیز رفتار والے پنجوں کے بدولت ہی ان جیووں کی اپنی ایک الگ ہی پہچان ہے نمبر تھری ٹارشیر لونگ اینکل بون اور شارٹ باڈی والے ٹارشیر اپنے بڑی آنکھوں کی بزر سے بہت ہی جیادہ ایکٹریکٹیو لگتے ہیں ان آنکھوں کے بدولت ہی یہ رات کے اندھیرے میں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں رات کے سمیں سکری رہ کر یہ ورڈز، سنیکس اور لیجرٹس کا سکار کرتے ہیں ان کا ہیڈ پوری طرح سے ڈراؤنڈ ہوتا ہے اور یہ اپنی گردان 180 ڈیگری تک بھی کھوما سکتے ہیں ان کے کان کافی بڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے انگولیاں بھی کافی بڑی ہوتی ہیں اسی بجا سے نائٹ ویجن والے یہ جیو پیڑوں پر اپنی مجبوت پکڑ بنایا رکھتے ہیں ٹارشیر کی لمبائی 8.5 سے 16 سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے اور انہیں ایسین کونٹینیٹ میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ یہ ساتھ سنبھا بالے جیو عام طور پر انسانوں کے سنٹرک میں آنے سے بچتے ہیں ساتھ ہی یہ کیمرہ فلیس سے بھی خبراتے ہیں ویسے ان کیریچرز کو الگ الگ طرح کی آواز نکالنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے نمبر 2 پیٹ بائپر پیٹ بائپر کے سریر میں خاص طرح کے سنسز پائے جاتے ہیں جس کی بجا سے یہ گراد کی سمیں ایکٹیو ریکر بھی سکار کر سکتے ہیں انہیں کھانے میں ایس مول روڈینس ریپٹائلز اور برٹس پرسند ہوتے ہیں وہیں ان ساپوں کی سکاریوں کے لیشٹ میں ہیومینس لارچ میمیلز اور لارچ برٹس آتے ہیں ان کے رات میں نکلنے کا ایک کاران تھنڈا اور شانت باتا برن بھی ہے ان ایسنیکس کی بوڈی ڈارک گرین سے ویٹس کلرز میں پائے جاتی ہے وہیں ان کے لمبائی ایک سے تیرہ فیٹ اور بجن سات کلو تک ہو سکتا ہے اسٹریلے سے لے کر ایریجونا تک پائے جانے والے ان ساپوں کے قریب ایک سو سے بھی اتھیک پر جاتیاں موجود ہیں یہ کافی زیادہ سرمیلے سوہاں کے ہوتے ہیں اور خطرہ محسوس ہونے پر ہی حملہ کرتے ہیں عام طور پر یہ جیو بارہ سے اٹھارہ سالوں تک جندہ رہتے ہیں حالانکہ کچھ معاملے ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جس میں ان ساپوں کی عمر چوہویس سال تک بھی پائے گئی ہے ویسے یہ بہت جہریلے ہوتے ہیں اور ان سے دوری بنا کر رکھنا ہی صحیح رہتا ہے نمبر وان لائان یوں تو کیٹ فیملی کے سارے ممبر رات میں آسانی سے دیکھ پاتے ہیں مگر انسا میں سیر سب سے ٹورمینیٹنگ ہوتا ہے سیر کو جنگل کا راجہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ پندرہ سالوں تک جندہ رہنے والا یہ جنگل کا راجہ رات کی سمجھ سیکری رہ کر سیکار کرنے کے لیے جانا جاتا ہے افریقہ اور ایسین کونٹینیٹ میں پائے جانے والی یہ جانوار عام طور پر شدرشوں کے جھونڈ میں رہتے ہیں ایک میل لائان اپنے علاقوں کی رچھا کرتا ہے اور فیمل کو سیکار کرنے کی جمعہ داری ملتی ہے حالانکہ سیکار کرنے کے بعد پہلانے والا میل ہی کھاتا ہے وہیں ان سیکار کا پیچھا کرتے وقت ان جنگلی جنواروں کی رفتار ایٹی کلومیٹر پر آور سے بھی زیادہ پہنچاتی ہے دوسرے جنواروں کے جھڑپ ہونے پر جس وقت ایک سیر دہار مارتا ہے تو اس کی آواز آٹھ کلومیٹر سے بھی ادھیک دونی تک سنی جا سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ سیر ایک دن میں سولہ سے بیس گھنٹے آرام کرنے اور گھومنے میں بھی تاتا ہے وہیں سیرنیا سیکار کرنے کے لیے اکثر رات کا سمیت چونتی ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے بیدا لیتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پر شن آیا ہوگا تو جاتے چاہتے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیٹر میں جا کر جرور بتائیے گا کہ ان میں سے کون سا نای ڈیویجن کریچر آپ کو سب سے زیادہ انٹریسٹنگ لگا اور ہاں اگر آپ نے اب تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیو کو نوٹیفکیشن جلد سے جلد پہنچ جائے